اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیمپین باکسر کا کہنا تھا کہ ان کا آئندہ مقصد ورلڈ نمبر ون ڈبلیو بی سی باکسر گونسالوز کے ساتھ شیڈیول فائٹ جیت کر نمبر ون پوزیشن حاصل کرنا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں مالی تعاون کی اشد ضرورت ہے محمد وسیم کا کہنا تھا کہ ان کے کورین سپانسر نے گزشتہ چار فائٹ پر چودہ کرو روپے کے اخراجات کیے ملک کو ٹائٹل جتوایا لیکن وفاقی حکومت سمیت کسی ادارے نے رابطہ کیا نہ ہی کسی نام کا اعلان کیا گیا کافی ہم نے یہاں پہ سٹرگل کی تھی پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے کبھی سپورٹ نہیں کیا یہاں سے کسی نے سپورٹ نہیں کیا کسی نے پوچھا بھی نہیں محمد وسیم کا کہنا تھا کہ حکومت باکسنگ کی سرپرستی کرے تو پاکستانی باکسرز دنیا بھر میں فتح کے جنڈے گار سکتے ہیں کیمرہ میں ننیس خواجہ کے ساتھ محسن اجاز 92 نیوز اسلام آباد